25 کروڑ عوام کو آصف زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتے ہیں ہماری پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہماری گفتو شنید ہوئی بوران جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی کوششیں کریں گے سیاست سے بریک لینے کا دعویٰ کرنے والے پی ٹی آئی کے منحرے فرہنما فواد چودری سیاست میں سرگرم اڑیالہ جیل پہنچ گئے پی ٹی آئی کے وائز شیئرمن شاموک طریشی سے ملاقات پی ٹی آئی حکومت پر بھی چڑھائی کر دی کہا 25 کروڑ عوام کو زرداری اور نواز کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا موجودہ صورتحال کے ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت ہے کسی طور پر ممکن نہیں کہ عوام کو پی ٹی آئی پر چھوڑ دیا جائے بہران کو حل کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں گے ای پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ سے گفتگو ہوئی ہے پرویس خٹک اصد قیسر حماد ازہر فارق عبیب و دیگر سے رابطہ کیا مشکل وقت ہے بے شمار لوگ جیلوں میں گئے ہمیں حل کی طرف جانا ہے اصد قیسر کی فواد چودری کے دعوے کی تردید کہا میرا فواد چودری سے کوئی رابطہ نہیں ہوا پی ٹی آئی رہنما حماد ازہر نے کہا وہ چیرمن امران خان کے کارکن ہیں کوئی دوست حل تجویز کرنا چاہیں تو حق بھی فیصلہ امران خان کریں گے نہ کوئی عہدہ نہ کوئی لالت شاہ صاحب کو خرید سکتی ہے میڈیا میں جو تاثر دیا جا رہا ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں ہم طریقہ انصاف اور امران خان کے نظرے کے ساتھ کھڑے ہیں شاموک قریشی کی صاحب زادہ زین قریشی کی وضاحت کہا مغدوم صاحب اپارٹی کے وائز چیئرمن ہیں کل بھی امران خان کے ساتھ تھے آج بھی ہیں جہانگیر ترین نئی پارٹی کی تشکیل کے لیے سرگرم تحریک انصاف کی سابق رہنما ڈاکٹر فردوس آشکوان کی جہانگیر ترین سے ملاقات آن چودری کی بھی اہم بیٹک میں شرکت سابق رکن قومی اسمبلی جی جی جمال سمیت جہانگیر ترین سے بیس سے زائد سیاسی شخصیات کی ملاقات ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین جل نئی پارٹی کا اعلان کریں گی سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے آج وزیراعظم شہباز صریف اور چودری شجاعت حسین سمیت دیگر رہنماوں سے ملاقات متبقے نو مائی کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے آصف زرداری سے سیاسی رہنماوں کی ملاقاتیں پچیس رہنماوں نے پیپلز پارڈی میں شمولیت اختیار کر لی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ان سی اسکینڈل میں احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق وزیراعظم عمران خان کی زمانت انیس جون تک منظور کرنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے تین روز کی حفاظتی زمانت منظور چیرمن تحریک انصاف کی نامعلوم مقدمات اور دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کے مقدمے میں دس روز کی زمانت منظور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ان سی اسکینڈل احتساب عدالت اسلام آباد نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست زمانت غیر موثر قرار دے دی نیب نے موقف اپنایا ملزمہ کے وارن گرفتاری جاری کیے نہ ہی کسی ٹیم نے چھاپا مارا ملزم بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں عدالت نے بشرا بی بی کی درخواست زمانت نمٹا دی نیشنل کریم ایجنسی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کے ذرائع کے مطابق تین سابق حضران نیب کی انویسٹیکیشن ٹیم کے سامنے پیش پر ام نصیم علی زیدی اور خالد مقبول نے نیب رابلپنڈی بیانات کلم بند کروائے قومی دولت لوٹنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالسی اپنا نہ ہوگی جنہوں نے کچھ نہیں کیا انہیں کسی مقدمے میں نہیں پھسایا جائے گا عرفان قادر کی گفتگو کہا آج کل ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس مشہور ہے برطانیہ نے پاکستان کے پیسے منجمت کیے تھے کہتے ہیں پیسہ پاکستان آنے کے بجائے اکاؤنٹ میں چلا گیا سابق حکومت نے انسی اے کے سامنے غلط بیانی کی سپریم کورٹ کا آڈیو لیکس کمیشن کے نوڈفیکیشن موت تلی کا حکم امتنا برقرار آئندہ ہفتے اٹارنی جنرل کی درخواست پر سامات کریں گے ہمارے پاس کچھ اور درخواستیں بھی آئی ہیں چیف جسٹس کے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سامات کے دوران ریمارکس کہا اٹارنی جنرل تمام فرقین کو اپنی درخواست کی کوپیاں فراہم کریں اٹارنی جنرل کے اعتراض پر مشتمل درخواست کو دائری نمبر لگانے کے ہدایت سامات ایک ہفتے کے لیے ملتوی وفاق کے بعد آڈیو لیکس انکواری کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا آڈیو لیکس انکواری کمیشن میں سیکریٹری کمیشن نے رپورٹ جمع کرا دی کہا گیا جسٹس منیب اختر کا ایک آڈیو میں ذکر ہے ایک آڈیو چیف جسٹس کی ساس سے متعلق ہے اس بینچ کے لیے درخواستوں کی سامات کرنا مناسب نہیں ہوگا نئے قانون کے بعد بینچ کی تشکیل تین رکنی کمیٹی کا اختیار ہے صدر سپریم کورٹ بار کیسے مفاد کا معاملہ اٹھا سکتے ہیں آڈیو لیکس تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سامات اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی کمیٹی کو سابق چیف جسٹس ساقب نصار کے بیٹے کے خلاف کاروائی سے روک دیا نظم ساقب کو طلبی کے نوٹیس بھی موت کر سپریم کورٹ کے جد جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف اور جیلی کی تحقیقات سپریم جوڈیشل کانسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی شکایات کے خلاف کاروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا چیف جسٹس نے شکایات سپریم جوڈیشل کانسل منبرز کو بھی جوا دی معاشی صورتحال کے باعث حکومت کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے نئے کانون سے جانگیر ترین اور نواز شریف کو بلکل فائدہ پہنچے گا وزیر کانون آزم نظیر تارڑ کی پروگرام فیصلہ آپ کا نگفتگو کہا آرٹیکل 188 پارلیمان کو پاور دیتا ہے پارلیمان سپریم کورٹ کی حدود کو کم نہیں لیکن بڑھا ضرور سکتی ہے آئی ایم ایف مشن چیف کا بیان پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے کہا پاکستان قانون کے مطابقی چل رہا ہے آئی ایم ایف مشن چیف کا بیان غیر معمولی نوعیت کا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت آئی ایم ایف کا منڈیٹ نہیں کرس پروگرام میں تاخیر پاکستان اور آئی ایم ایف دونوں کے مفاد میں نہیں وزیر آزم نے ایم ڈی آئی ایم ایف کو مکمل یقین دہانی کرائی ہے امید ہے نئے بجٹ سے پہلے سٹاف لیول معایدہ ہو جائے گا آئی ایم ایف چیف مشن نے کہا تھا پاکستان کو اپنے سیاسی بسائر حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے بجٹ آئی ایم ایف پروگرام ایداف کے مطابق ہوگا موشی ادم استحقام مفتا کی نکتہ چینی کا متحمل نہیں ہو سکتا مفتا اجزماعت کو اعتماد ملیں اور اچھے وقت اور رفاقت کو یاد رکھیں وزیر دفاع خاج آسف کا ٹویٹ لکھا جماعت نے مفتا کو دو دفعہ وزارت خزانہ سے نوازا وزارت سے ہٹائے جانا گلہ تو ہو سکتا ہے مگر پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کا جواز نہیں ایکانومک آرکلوک رپورٹ سے ثابت ہو گیا امران خان کی حکومت تبدیل کر کے شہباز شریف کو لانے سے ملکی معیشت تباہ ہو گئی رہنوہ پی ٹی آئی فروغ حبیب کہتے ہیں ان کی ترجیحات امران خان کو ختم کرنے پر ہیں زیادہ مشکل ہو رہی آٹا میلی نہیں رہا آٹا کیا گھی چینی سبزی لینا بھی مشکل ہو رہی ہے آٹا بھی نہیں ہمیں ملتا ہے بہ آسانی سے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا اب آپ لوگ بتائیں ہم کیا کریں روغ بڑتی قیمتوں سے ہر سو مہنگائی کا سلاب عوام نڈھال اشیاء خورنوش کے سستے دام و دستیابی ممکن نہ ہو سکی آٹا چینی گھی سمیت دیگر سبسڑی والی اشیاء یوٹیلٹی سٹور سے غائب نیپرا نے بجلی ایک روپے ساٹھ پیسٹ پی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی عوام بل بل آوٹ ہے عالمی مندی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمت میں پانس سے چھ روپے کمی کا امکان پیٹرول کی قیمت میں کمی کا تخمینہ تیار درائے کے مطابق پانس سے چھ روپے لیٹر کمی کی تجویز ہے ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے باعث قیمت برقرار بھی رکھی جا سکتی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اردن اور عراق کے دورے پر روانہ بلاول بھٹو زرداری پہلے مرحلے میں اردن جائیں گے اردن کے شاہی خاندان کی دعوت پر شاہی شادی میں شرکت کریں گے دہشتگردوں کی شمالی وزیرستان میں انزداد پولیو موہم کی ٹیم پر فارنگ حفاظت پر معمور اہلکاروں کی جوابی فارنگ پولیو ٹیم کے ارکان محفوظ رہے سپاہی ساکب نصار و رحمان لڑتے ہوئے شہیر آرمی چیف جنرل آسم منیر سے برطانیہ کے چیف آف جنرل سراف کی جی ایشکیو میں ملقات علاقائی سیکیوریڈی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال آئیس پی آر کے مطابق برطانوی فوج کے سی جی ایس نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے پاک فوج سے چاکچو بندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا ساوک وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر علیہ السکا جنہ حاؤس لاہور کا دورہ نو مئی کے واقعات کی شدید مضمت امران خان کو نام نہا سیاسی لیڈر قرار دے دیا کہاں امران خان عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں یہ پاکستان کو لیبیا اور شام بنانا چاہتے ہیں امران خان کے خلاف فوجی قوانین کے تحت کاروائی کا بھی مطالبہ رینجرز پولیس اور سیول کپڑوں میں بلبوس نوے کے قریب لوگ اسلام آباد میں میرے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوئے ملازمین پر تشدد کر کے ان کے بازو توڑ دیئے شیخ رشید کا الزام کہا وہ گھر میں موجود نہیں تھے شیخ رشید مقدمہ درج کرنے کے لیے آئی جی اسلام آباد کو درخواست دائر کر دی تحریک انصاف کے خواتین کارکنوں کی گرفتاریوں اور تشدد لاہور ہائی کورٹ کا ہوم سیکیٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری جواب طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہزاد اکبر کے بھائی کی بازیابی کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز کو دو دن کی محلت دے دی ختیجہ شاہ کو مقدمے سے ڈسچارج کر کے رہا کیا جائے تحریک انصاف کی کارکنوں کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر موقف اپنایا ختیجہ شاہ کی فیملی اور لیگل ٹیم سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی جیل میں خواتین سے کسی طرح کا ناروہ سلوک نہیں کیا گیا بدسلوکی کا سوچ بھی نہیں سکتے نگرام وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں اس وقت جیل میں گیارہ خواتین قید ہیں اس بارے میں جو الزامات لگائے جا رہی ہیں ان پر آئی جی پنجاب وضاحت کر چکے ہیں سیاسی رہنماوں کو پریس کانفرنسز کروا کر چھوڑا جا رہا ہے صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں گرفتار افراد کی فیرز جاری کی جائے معاملات میں شفافیت لائی جائے چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہینا جلانی کا مطالبہ کہا کسی سیاسی جماعت پر پابندی کی مخالفت کریں گے پی ٹی آئی رہنما محمود الرشید کے مزید جسمانی ریمانڈ کے استدعہ مسترد ای ٹی سی لاہور کا جلاو گھراو کیس میں محمود الرشید کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بجوانے کا حکم جنا ہاؤس حملہ اور جلاو گھراو کیس کی سمات عدالت نے سات ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ایف آئی اے منی لانڈرنگ سرکل نے مونے صلاحی کو تیسرا کال اپ نوٹس جاری کر دیا مونے صلاحی کو یکم جون کو پیش ہونے کے ہدایت کہا مونے صلاحی دستاویزی ثبوت اور اکاؤنٹ کی تفصیلات ساتھ لائیں ایف آئی اے حکام نے کہا کروڑوں روپے مونے صلاحی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے عمران خان نے خواتین کے حرمت کو ڈھال بنایا گمرہ کن مہم نے ملک کو نقصان پہنچایا خورم دستگیر کی تنقید کہا حرمت کا معاملہ اٹھانے والوں کے جلوسوں میں بدسلوک کی ہوتی رہی پنجاب حکومت لخواتین کے معاملے پر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا نو مئی کے واقعات میں ملوث گرفتار ملزمان کے لیے پاکستانی قوانین کا اطلاق ایک جیسا ہے قانون کے مطابق نہ تو کسی سے زیادتی ہوگی نہ ہی کسی کو ریایت ملے گی نگرہ وزیر اطلاع پنجاب آمیر بیر نے واضح کر دیا موجودہ حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتا بلوائیوں کی جماعت کو سیاسی نہیں کہا جا سکتا نو مئی کے واقعات منصوبہ بندی کے تحت ہوئے پی ٹی آئی نے خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے لیگی رحمہ تلال چودری کا الزام ساکر نصار اور اس کے بیٹے کی گفتگو دو لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو نہیں ہے جس میں ایک پولٹیکل پارٹی کی ٹکٹس بیچنے کی بات ہو رہی ہو یہ پرائیویٹ گفتگو نہیں ہے اس کی انویسٹیگیشن ہر ہائیسٹ فورم پر ہونی چاہیے اور ضرور ہوگی اس کی انویسٹیگیشن کو کوئی روک نہیں سکتا سابق چیف جسٹس ساکر نصار اور ان کے بیٹے پی ٹی آئی کی الیکشن ٹکٹس کروڑوں میں بیش رہے ہیں شرجیل میمن کا دعویٰ کہا دونوں کی آڈیو لیگز ذاتی گفتگو نہیں آڈیو لیگز کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے کسی کو بھی پارلیمنٹ کی توہین کی اجازت نہیں امریکی جیل میں قیدھر ڈاکٹر آفیو صدیقی سے بڑی بہن کے بیس سال بعد ملاقات گلے ملنے دیا گیا نہ ہی ہاتھ ملانے دیا جیل کے ایک کمرے میں شیشے کے آر پار دونوں بہنوں کی ملاقات دھائی گھنٹے تک جاری رہی آفیو صدیقی بچوں کی تصاویر تک نہیں دیکھ سکیں امریکہ میں موجود سینٹر مشتاق احمد نے ملاقات کی تفصیل بتا دی کہا ڈاکٹر آفیو کے سامنے والے دانت جیل میں حملے سے ٹوٹ چکے ہیں ان کو سر پر ایک چوٹ کی وجہ سے سننے میں بھی مشکلات پیش آ رہی تھی ڈاکٹر فوزیہ کی آفیو صدیقی سے اگلی ملاقات کل ہوگی دکان بند تھی گھر کا دروازہ کیوں کھٹ کٹایا سواد کی وادی کلام میں دکاندار نے نو سالہ بچے پر فارنگ کر دی بچہ شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل ملزم گرفتا نیجی رویت حلال کا میٹیو پر چاند دیکھنے پر پابندی آئید اب صرف سرکار ہی چاند دیکھے گی خلاف ورزی کرنے والوں کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ ہوگا قومی اسمبلی میں رویت حلال بل منظور سرکار اعلان سے پہلے الیکٹرونک میڈیا پر بھی چاند نظرانے کی خبر نشر کرنے پر بھی پابندی آئید اسنا آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے جلتھا لیک حیدر آباد لڑکانہ اور بدین میں مصلہ دار بارش اور جالہ باری وادی سواب کے میدانی علاقے منگورہ اور گردنوا میں بارش بلا علاقوں مالن جببہ کالام اور دیگر علاقوں میں بارش سے موسم ہسی